اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے آج کے سبق کا نام ہے ہوای ہوای امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے جس کو یہاں بیغم اختر ریاض الدین نے اپنے سفر نامے میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ان کے شائع کردہ کتاب دھنک پا قدم سے لیا گیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہوای اڑانا کا کیا مطلب ہے جی یہ ایک محاورہ ہے اور اس محاورہ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ہوا میں اڑنا اس سے مراد غلط افعہ پھیلانا یا غلط بات کہنا بھی ہے اور اس سے ہوای اڑا یا ہوای سفر جیسے لفظ بھی بن سکتے ہیں اسی سبق کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم کچھ الفاظ کے معنی اور ان کا استعمال دیکھتے ہیں ہم پہلے لفظ کے معنی دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے پھر ہم اس سے ریلیٹڈ کوئی محاورہ یا کہاوت یا شیر کو دیکھیں گے اچھا سٹوڈنٹس ہمارا پہلا لفظ ہے ہوای آمدنی جو کسی خاص ذریعے سے نہ ہو یا کوئی جھوٹی خبر یا ہوای سے منصوب یہاں پر اس سے مراد امریکہ کی ایک ریاست ہے ہوای کا مترادف افوا یا اوارہ ہے انگریزی معنی ہوای کے ہیں ایری ہوای سے ریلیٹڈ کوئی محاورہ سوچیں تو ہوای اڑانا بھی ہے اور کوئی کہاوت سوچیں تو چہرے پہ ہوای اڑنا اسم ہے ہوای اڑا فیل ہے ہوای اڑا بند کرنا اور کوئی شیر سوچیں تو نہ یہ نجم ساکب میں ہوئی چمک کہ چھٹے ہوای سے زیرے فلک ہمارا دوسرا لفظ ہے امیق امیق کے معنی ہے گہرہ ہونا یا غورہ فکر کرنا اس کا مترادف ہے گہرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے ہمارا تیسرا لفظ ہے ڈیرینا اس کے معنی ہے پرانا قدیم یا تجربہ اکار اس کا مترادف ہے قدیمی یا بوڑا انگریزی زبان میں اس کو old یا exhausted بھی کہا جا سکتا ہے اس کے متعلق شیر ہے وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آنکھیں گزر گیا کسی ڈیرینا آشنا کی طرح یہ فارسی زبان سے اسم جامد ہے اور اردو میں اپنے اصل معنی اور ساخت کے ساتھ داخل ہوا ہمارا چوتھا لفظ ہے مراجت اس کے معنی ہے واپسی آنا یا الٹا پھرنا اس کا مترادف ہے واپسی یا لوٹنا انگریزی زبان میں اس کو to return بھی کہتے ہیں اس سے related مہاورہ ہے مراجت کرنا ہمارا پانچوہ اور آخری لفظ ہے ہم گو اس کے معنی ہے تمام قسم کا غیر ضروری دستہ امکان یا کھیت میں سایہ دار جگہ جہاں بیل بانتے ہیں اس کا مترادف گوشہ کابل یا فرصت اس سے related مہاورہ ہے اپنی گو کا اس سے related ایک کہاوت ہے باندھی کے آگے باندھی آئی لوگوں نے جانا آندھی آئی اس سے related ایک شیر ہے عالم میں لوگ ملنے کے گو اب نہیں رہی ہر چند ایسا ویسا تو عالم بہت ہے یہاں چلیں اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں سبق ہوائی جس کی مصنفہ اختر ریاض الدین ہے یہ سبق ان کی کتاب دھنک پر قدم سے لیا گیا ہے ہوائی امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے بیگم ریاض الدین امریکہ ریاست ہوائی کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ دنیا کے خوبصورت علاقوں کا سفر ہمیشہ میری کمزوری رہا ہے ایک اچھے سفر نامے کی تمام خصوصیات ان کے سفر نامے میں موجود ہیں نسوانی رنگ اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے جس میں امریکی طرز حیات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے امریکہ کا معاشرتی اور معاشی نظام زندگی ہوائی میں تعلیم نظام اور خانگی معاملات کا بیان بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے اور جزیرہ ہوائی کی خوبصورت منظر نگاہی کی گئی ہے مصنفہ نے اپنے ہوائی کے سفر کے تمام واقعات کو بہت ہی خوبصورتی سے اپنے سفر نامے میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں زمین کی سیر کرنے اور قدرت کی بنائے ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کی اپیزوڈ سے کیا سیکھا ابا کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پڑھ کریں نمبر ایک ہزار بارہ سو ڈالر کا ڈیش ہر مہینہ پاتے ہیں نمبر دو کسی حد تک یہ رکابت ڈیش بھی ہے نمبر تین سوپر مارکٹ میں جا کر عورتوں کی آنکھیں اور ڈیش کھل جاتے ہیں نمبر چار ہر شے کے پچاس قسمیں اور ہر قسم چھت تک ڈیش ہوئی نمبر پانچ یہاں پانی سب سے زیادہ صاف اور ڈیش ہے نمبر چھے دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر ڈیش رہے ہیں سٹرورنٹس اگلی اپیزوڈ تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی